بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی سلطان زیب بنیری دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملیشہ زبان کے چالیس ایسی الفات سکھائیں گے جو کہ اردو اور ملائی میں بالکل سیم تو سیم بولے جاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل خپل کاروبار سسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے میرا باری ابھی نیچے سسکرائب کے بٹن پر کلپ کریں چینل کو سسکرائب کر رہا اور ساتھ گنٹی کے نشان کو دبائے تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے آلی ویڈیوز کی نوٹیپیکیشن ملتی رہے تو آپ کو ہم اسی طرح ملیشہ زبان کے چالیس ایسی الفات سکھائیں گے جو کہ اردو اور ملائی میں بالکل سیم تو سیم بولے جاتے ہیں تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو دوستو ہماری ویڈیو کا آج کا جو پہلا لپس ہے دعا دعا کو ملائی میں بھی دعا کہتے ہیں اور اردو میں بھی اسی طرح نکاح نکاح کو اردو اور ملائی دونوں میں نکاح دوتے ہیں آج کے سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو اور ملائی میں سیم تو سیم ہیں علامات بوتل بوتل جو کہ انگلش کا لپس ہے لیکن اردو میں بھی ہم اس کے لئے بوتل یوز کرتے ہیں اسی طرح ملائی میں بھی اس کے لئے بوتل کا لپس یوز کیا جاتا ہے مسکین مسالہ جنت جنت کے لئے ایک اور لپس بھی یوز کیا جاتا ہے شرگ لیکن عموماً اگر آپ جنت بھی بولیں گے تو لوگ سمجھتے ہیں حیران حیران جیسا کہ پشتوں میں بھی ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں حیران اسی طرح اردو میں بھی حیران کا لپس یوز کیا جاتا ہے ہمارا اگلے لپس ہے اصلی ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز اصلی ہے تو اسی طرح ملائی میں بھی اس کے لئے اصلی کا لپس یوز کیا جاتا ہے ماب کرنا ماب جیسے ہم مجھے ماب کرے تو اس طرح ملائی میں بھی اس کے لئے ماب مثال ماں ماں کے لئے ایک اور لپس بھی ہے ایبو لیکن ماں بھی زیادہ تر لوگ یوز کیا کرتے ہیں آخرت آول دنیا اور احلاث احلاث روٹی روٹی کے لئے بھی سیم لپس روٹی ممکن ممکن بسکوٹ بسکٹ بسکٹ ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں اردو میں بسکٹ لیکن وہ بولتے ہیں بسکٹ تھوڑا سا فرق ہے لیکن آپ اگر بولیں گے تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے اگر آپ بسکٹ بھی بولیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے چونکہ انگلیش کا لپس ہے لیکن اردو میں بھی یوز ہوتا ہے اور ملائی میں بھی اس کے لئے سیم لپس یوز ہوتا ہے تو وہ سمجھ جائیں گے بینڈی سبزی جو ہوتی ہیں بینڈی اس کو ملائی لوگ بھی بینڈی بولتے ہیں ہمارا اگلا لپس ہے چوری چوری کرنا تو چوری جو لپس ہے سیم اردو اور ملائی میں بھی اس کو یہ چوری کا لپس یوز ہوتا ہے عمر آپ کی عمر کتنی ہے تو عمر جو ہے سپلنگ میں شاید کہ توڑا سا پرک ہو ایک زیاد نہیں ہے لیکن عمر جو لپس ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ اواپو یا عمر براپا تو جو عمر کا ایج جو ہوتا ہے انگلش میں ایج کہلاتا ہے ایج کے لئے اردو میں بھی عمر اور ملائی میں بھی عمر یوز ہوتا ہے حلال ہم بولتے ہیں کہ پلاچس حلال ہے تو حلال جو لپس ہے اس کے لئے اردو میں بھی حلال اور ملائی میں بھی حلال حرام حرام بھی سیم وہی جو ملائی اور اردو دونوں میں ایک جیسے الفاظ کے لئے لیوز ہوتا ہے ہمارا اگلی آئے پاس ہے مقصد وہ اکثر زیارتر لوگ مقصود مقصود یو آپا ہم نے یہاں پر مقصد لکھا ہے لیکن ایک زیارتر لوگ مقصود یو آپا تو مقصود اور مقصود ملتو جیسے الفاظ ہیں اگر آپ مقصود بھی بولیں گے تب بھی وہ سمجھ جائیں گے سبب عوام عوام کے لئے ایک اور لپس بھی ہے رایہ لیکن اگر عوام کا لپس بھی ملائی میں بھی یوز ہوتا ہے تاریخ جو انگلیش میں کہلاتے ہیں اسی طرح ملائی میں اس کے لئے یوز ہوتا ہے تاریخ اور اردو میں بھی اس کے لئے یوز ہوتا ہے تاریخ یتیم یتیم اور اگلی لپس ہے سبر سبر صحت صحت ایس آئی ایچ ایٹی ہے کہ ایس ای ایچ ایٹی ہے لیکن صحت جو بولتے ہیں کہ آپ سے وہ پلانہ بندہ صحت من ہے جو صحت کا لپس ہے اس کے لئے سیم لپس ملائی میں بھی یوز ہوتا ہے صحت بادام بادام کے لئے بھی سیم ملائی میں بھی اس کو بادام کہلاتے ہیں فکر فکر تو ملائی اور دونوں بلکل بولنے میں بھی ایک جیسے ہیں فکر فکر انگور انگور نیت نیت بادن بادن دونوں بلکل سیم الفاظ ہے یہ اے سے چالیس الفاظ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یقیناً آپ کو کافی آسانی ہوگی ملائی بولنے میں چونکہ اگر آپ کسی زبان کے چالیس الفاظ آپ کے زبان کے ہو تو آپ کو سیم لے کی بھی ضرورت نہیں چونکہ آپ پہلے سے سیم کی ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو یقیناً آسانی ہوتے ہیں تو اس طرح ہم نے چالیس ایسے الفاظ آج کے ویڈیو میں چنے ہیں نصیب نصیب تقدیر تقدیر میت میت جو مردہ ہوتا ہے اس کے لئے ملائی لوگ بھی میت کا لپز یوس ہوتا ہے اور دو میں اس کے لئے میت کا لپز یوس ہوتا ہے پسٹول پسٹول کو ملائی لوگ بھی پسٹول ہی پکارا کرتے ہیں تو دوستو آج کی یہ مختصر شان ویڈیو ان دوستوں کے لئے انشاءاللہ کا پیس اجمن ثابت ہوگی جو کہ ملائی زبان سیکھنا چاہتے ہیں جو نئے بندے ہیں ہمارے چینل کا مقصد یہی ہے کہ جو نئے بندے ہیں جو ملیشہ آنے والے ہیں یا ملیشہ پہنچ چکے ہیں اور وہ ملیشہ زبان کے کافی شوقین ہوتے ہیں کافی بھائیوں کو تو بہت زیادہ فکر ہوتے ہیں کہ میں ملائی کیسے سیکھوں گا تو ملائی زبان کوئی مشکل زبان نہیں ہے اگر عام ملیشہ پہنچتے ہیں اور آپ تقریباً دو سے تین مہینے ملیشہ میں گزارتے ہیں تو یقیناً مشکل زبان بلکل نہیں ہے آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے پرانے بندے ہیں ان کو ان کو یہ الفاظ پہلے سے بھی آتے ہیں لیکن وہ مہربانی کرے اگر آپ کے دیرے میں آپ کے نزدیک کوئی ایسا بندہ ہو جو ملیشہ آنے والا ہو یا ملیشہ پہنچ چکا ہو اور ملیشہ زبان سیکھنا چاہتا ہو تو برائے مہربانی ہماری یہ ویڈیو ان کو ضرور سینڈ کیا کریں تو آج کی ویڈیو یہی پر ہتم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ہے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک ضرور دے دے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں آج کی ویڈیو یہی پر ہتم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے سب تک کے لیے اپنے دوست اپنے بائیس تنظر بنیری اجازت دیجئے اللہ حافظ